کریکٹرز کا تحفظ یقینی بنائیں وزیراعظم کی چودے نسار کو ہدایت میج مخالف وزیراعظم درخواست دیں تو پیرا ملٹری فورس آئینات ہوگی مودی زرکار کا نیا پینترا کراچی کے علاقے صدر کی موبائل مارکٹ میں مذہبی جماعتوں کا ہنگامہ مشتہل افراد کا پولیس اہلکار پر تشدد مختلف علاقوں میں دکانے بند ٹرافک جان لاہور، حیدرباد اور کراچی میں مشتہل افراد کے صحافیوں اور صحافتی داروں کے عملات پر حملے پوڑ پوڑ پی بی اے کی مضمت عالمی صحافتی تنظیموں کا سیکیورٹی دینے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کے خلاب متحدہ کا کراچی میں جگہ جگہ اعتجاد سابق ناظم کہتے ہیں اہم کیم سے پوچھیں حالات خراب کرنے ہیں یا نہیں پرشیر شاہ بھی میدان میں سینٹ میں پی آئی اے نجکاری بل مسترد اب فیصلہ پارلیمنٹ کے مشترکات سیشن میں ہوگا دس مارچ کو اجلاس بلانے کی سمری سوتے لے بچوں سے نفرت لاہور میں باپ نے بچے کا گلہ کھونڈ دیا بیٹی کو بھی زہر دے کر مارنے کا اعتراف بیوی نے شوہر کو معاف کر دیا حزیر بلو سے تفتیش میں انکشافات رینجرز کی رکنسن اسمبلی سانیا ناس سے سات گھنٹے پوجھ گچ بینک اکاؤٹس کی تفصیلات لے لی گئی سکھر، ہیدر آباد، فیصل آباد، ملتان، سرگو تھا اور پشاور میں بارش لاہور میں بوندہ باندی، کوئی تا میں جالہ باری بات کی جائے تو مصطفیٰ کبان نے ملک میں حلچل بچا رکھی ہے جن کا کہنا ہے کہ کراچی کے حالات ان کی وجہ سے خراب نہیں ہوں گے متحدہ سے پوچھیں کہ اگر حالات خراب کرنے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے سانیا بلدیا کے سوال پر انیس قائم خانی کا کہنا تھا کہ ان کا کام آگ لگانا نہیں لوگوں کو بچانا تھا تاہا عبیدی کے ریپورٹ ایک سٹی نازی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ایک مرتبہ پھر میڈیا کے سامنے آگئے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ وہ شہر کے حالات خراب کرنے نہیں آئے یہ سوال متحدہ سے پوچھیں اگر حالات خراب کرنے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے میں نے کوئی دستویز نہیں دکھائی جو چیز پہلے سامنے آ چکی ہے ان پر بات کی ہے سانیہ بلدیا کے سوال پر انیس قائم خانی برہم ہو گئے کہتے ہیں بلدیا فیکٹری کی جوائنٹ انٹیروگیشن رپورٹ میں ان کا نام نہیں ان کا کام آگ لگانا نہیں بلکہ لوگوں کو بچانا تھا دھو آدھار تقریر کے بعد مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی رہائشگاہ کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے کیمرمن عمران شیخ کے ساتھ تہا عبیدی دنیا نیوز کراچی مصطفیٰ کمال کو جو کہنا تھا وہ کہہ گئے متحدہ نے مصطفیٰ کمال کے الزمات کا کراچی میں جگہ جگہ اعتجاد کر کے بھرپور جواب دیا متحدہ رہنما کہتے ہیں جھوٹا پروپاگینڈا قیادت سے رشتہ ختم نہیں کر سکتا کرن خان ایم کیم نے اپنے قائد سے اظہار ایک جیتی کیلئے شہر بھر میں اٹھارہ سے زائد مقامات پر اعتجادی مظاہرے کیے مظاہروں میں ایم کیم رابطہ کمیٹی کیراکین اور دیگر رہنما بھی شریک ہوئے تیرا قومی مومنٹ کو اس قسم کی الزام دراشیوں سے یا اس قسم کی افواہوں سے یا گروپ بندی کی افواہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایم کیم کے دینما وسیم اختر کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ایم کیم کو تقسیم کرنے کی سازشے کی گئیں جو الزامات کل لگائے گئے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پر یہ تماشا ہمارے لیے نیا نہیں ہے مجھے تو ان پر ترس آتا ہے رحم آتا ہے کیونکہ ان کی کٹ پتلیاں ہیں یہ ان کی دوریں کہیں اور ہیں ایم کیم کے رینماوں کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سازش اور جھوٹا پروپاگینڈا ان کا اپنی قیادت سے رشتہ ختم نہیں کر سکتا ایم کیم کے رینماوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایم کیم پر الزامات لگتے آئے ہیں تاہم آج تک کوئی الزامات ثابت نہیں ہو سکے کیمرمن ندیل علی کے ساتھ کرن خان دنیا نیوز کراچی خرشید شاہ نے بھی مصطفیٰ کمال کو آڑے ہاتھوں لیا سکھر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق سٹی ناظم کراچی کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ساتھی سوال کیا کہ بیس سال راہ سے فنڈنگ ہوتی رہی مصطفیٰ کمال خود ایجنٹ کیوں بنے رہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پلکم بیگا ہم خبر آپ کو دیں کراچی لاہور اور ہیدراباد میں میڈیا ہاؤسز پر آج حملے ہوئے ہیں مظاہرین نے ہیدراباد پریس کلپ پر دھاوہ بول دیا اور دنیا نیوز کا قیمتی سامان بھی توڑ ڈالا آپ کو بتائیں کہ حملوں میں پی ایف یو جے کے صدر رانہ عظیم سمیت چھے صحافی زخمی بھی ہوئے وزیر آزم کی جانب سے پی بی اے سمیت عالمی اور مقامی صحافتی تنظیموں کی جانب سے ان حملوں کی مضمت بھی کی گئی ہے صرف دنیا ٹی وی نہیں بلکہ دیگر صحافتی اداروں پر بھی حملے کیے گئے توڑ پوڑ بھی کی گئی اور قیمتی سامان توڑ دیا گیا اسی حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں مذہبی جماعتوں کے کارکنوں نے ہیدراباد پریس کلپ پر دھاوہ بول دیا پتھراؤں کے بعد مظاہرین دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور لاکھوں روپے کا سامان جلا دیا مظاہرین نے دنیا نیوز کی لائیو ٹیرڈیک ڈیوائس ٹرائپوڈ کی بیٹرییاں مائک لائٹس رپورٹر کا لیپ ٹاپ توڑ ڈالا تشدد سے پانچ صحافی زخمی ہو گئے محصور صحافیوں نے بالائی منزل سے کود کر جان بچائی لاہور میں مظاہرین نے مال روڈ پر آج ٹی وی کے آفیس پر پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کی نیجی ٹی وی کے کیمرمن اور پی ایف یو جے کے صدر رانہ عظیم کو تشدد کا نشانہ بنایا کراچی میں بھی آج ٹی وی کے آفیس پر پتھراؤ کیا گیا نمائز چورنگی پر ڈنڈا پردار مظاہرین نے ایکسپریس ٹی وی کی ڈی ایس این جی وین کے شیشے توڑ ڈالے وزیراعظم نواز شریف نے حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے پی بی اے نے حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سیکیورٹی یقینی بنائے عالمی صحافتی تنظیم ایڈیٹرز فارس سیفٹی نے حملوں کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت اور مظاہرین دباؤ ڈال کر میڈیا کو مرضی کی کوریچ پر مجبور نہیں کر سکتے وزیراعظم نوازی نے آئی جی کو میڈیا ہاؤسز کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی ہے جبکہ وزیراعظم پنجاب نے آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور یہاں کو اہم خبر دیں لاہور سے جہاں پنجاب اسمبلی کے سامنے ہے تجاج کے دوران میوزیم سے نوادرات چوری ہوئی ہیں نوادرات میں اسلامی سربراہی کانفرس کے شرکہ کے تہائے بھی شامل ہے پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے وہ افراد جو پنجاب اسمبلی کے آہاتے سے واقعہ اندازہ ہوگا کہ ادھر ایک میوزیم بھی ہے اور قرآن کے قیمتی نسخے بھی جانتے ہیں بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اسرار خان سے اسرار خان کو تفصیلات معلوم ہو سکیں کیا کیا چیزیں چوری ہوئیں جی چوری کا یہ واقعہ پنجاب اسمبلی کے آہاتے میں واقعہ میوزیم میں پیش آیا ہے جہاں پر چوری کی واردات اس وقت ہوئی جب مال روڈ پر مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے ممتاز قادری کے حق میں استجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا اس دوران نامعلوم چور میوزیم میں داخل ہوئے جنہوں نے کیمتی نواترات چورا لیے اور موقع سے فرار ہو گئے تاہم اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے جائے وقوع سے تمام طرح شواہد اکٹھے کر کے ملزموں کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری ہے پولیس کے مطابق چوری ہونے والے نواترات میں وہ تہائف بھی شامل ہے جو انیس سو پچھتر میں سمٹ کانفرنس کے دوران مختلف اسلامی مملکت کے سربراہان نے پاکستانی حکومت کو دیئے تھے تاہم ابھی تک ملزموں کا کوئی سراخ بھی لگا ہے کافی اہم اور قیمتی چیزیں چوری ہوئی ہیں بہت شکریہ اس رات ادھر کراچی میں مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے دوران مشتعل افراد نے صدر الیکٹرونکس مارکٹ اور مختلف علاقوں میں دکانیں بند کرا دی لاہور اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے کراچی میں احتجاج کے دوران مشتعل افراد نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے صدر الیکٹرونکس مارکٹ کو زبردستی بند کرا دیا پولیس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا شہر کے دیگر کئی علاقوں میں بھی دکانیں بند کرا دی گئیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسیسیو کمانڈوز بھی تائنات کیے گئے تھے جو ڈیوٹی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے احتجاج کے باعث کئی علاقوں میں بدترین ٹرافک جان بھی رہا لاہور سمیت پنجاب کے تیش شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے لاہور میں مال روڈ پور ٹرافک پانچ گھنٹے بلاک رہی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوا چلی بادل آئے اور بارش بھی ہوئی خوشگوار موسم کا حال